ہم آپ کو بتا دیں کہ جناب پرچار کے دوران مذہبی سیاست میں اب کمپیوٹر بابا کی اینٹری ہو چکی ہے دھرم کو لیکر کمپیوٹر بابا نے ایک بڑا بیان دے دیا ہے کمپیوٹر بابا نے کہا ہے کہ بیجے پی سرکار میں سناتن دھرم کی درگٹی ہوئی ہے مٹ، مندر، گوماتا، سنت، سنیاسی سب ہی بھاجپا سے دکھی ہیں اور ماں نرمدہ کی بھی بیجے پی سرکار نے سندھ نہیں لی ہے متداتا اب بیجے پی کو سبق سکھائیں گے دو دشکوں کے کارلے میں بیجے پی نے صرف اور صرف دھرم کا سہارہ دیا ہے بتا دیں کہ بیٹے جناب میں کانگریس کو جنتہ کا ساتھ ملا تھا لیکن گداروں کے کارن ستہ کا تختہ پلٹ ہوا تھا یہ ساری باتیں کمپیوٹر بابا نے کہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس نے رامپتھ گمن ماں سیتا کا مندر جیسے پروجیکٹ پر کام کیا تھا کانگریسی بھی سناتنی ہے ہندیوں کو برک لانے کا کام بیجے پی دوارہ کیا جا رہا ہے تو کمپیوٹر بابا بھی اب مذہبی سیاست میں اتر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیجے پی کی سرکار میں جو ناکامیاں رہی ہیں اس کا پرچار کرنے کے لیے اب وہ میدان میں اتریں گے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر بات کر لیتے ہیں آدرش آجار سہیتا کے اولنگن کی دراصل مدی پردیش ویدان سبحان چناب کے دو پرکتیاشیوں یعنی بیجے پی کا ایک پرکتیاشی اور اے آئے ایم آئے ایم کا ایک پرکتیاشی کے اوپر ماملہ درس کیا گیا ہے کیونکہ ان کے دوارہ آدرش آجار سہیتا کا اولنگن کیا گیا تھا جانکاری کے انوسار اے آئے ایم آئے ایم پرکتیاشی گجیندر سونکر نے بینا پرمیشن کے ریلی نکالے تھی اس کی پرمیشن نہیں لی گئی تھی اور اسے آدرش آجار سہیتا کا اولنگن مانا گیا ہے اور ان کے خلاف ماملہ درز کیا گیا ہے وہیں اگر ہم بیجے پی پرکتیاشی کی بات کریں تو انجل سونکر پر سرک جوام کرنے کا آروپ لگا ہے ان کے خلاف بھی آدرش آجار سہیتا کا اولنگن ماملہ درز ہوا ہے اور بتا دے کہ بیجے پی پرکتیاشی انجل سونکر نے سی ایم کے آگمن پر سرک بند کر ایک کارکرم کا آئے اوچن کیا تھا یہاں پردیش کا سمحب تہا پہلا ماملہ ہے جب پرکتیاشیوں اور ان کے سمرتھوں کے خلاف جو ہے پرکرن درز کیا گیا ہے خبروں میں آگے بڑھتے ہوں اور یہاں پر بات کر لیتے ہیں گھر واپسی کی دراصل پورو بیدھائی کے بھتیجے کی گھر واپسی ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ میں کانگریس کے خلاف انہوں نے چنام رہا تھا بتا دے کہ مدھر پردیش کے ستنا زلی کی میہر میں کانگریس نے ایک بڑا دھماکہ کیا ہے دراصل پورو بیدھائی کے بھتیجے منیش پٹیل کی گھر واپسی ہو چکی ہے سال دوہزار اٹھارہ میں منیش نے ٹکٹ نہیں ملنے پر گونڈوانا پارٹی جوائن کر لی تھی کانگریس سے انہوں نے استحفہ دی دیا تھا اور گونڈوانا پارٹی جو ہے وہ جوائن کر لی تھی اور اس پارٹی سے کانگریس کے خلاف انہوں نے چنام بھی لڑا تھا بتا دے کہ ایم پی میں مدھان سبح چنام کے لیے بس کچھ ہی سمائے بچا ہوا ہے اور اس کے پہلے نیتاؤں کے دل بدل کا کھیل جو ہے وہ جاری ہے اور اسی کڑی میں منیش پٹیل نے کانگریس کا دامن پھر سے تھام دیا ہے پورو مکہ منتری وہ پی سی سی چیف کمالات کے ساند میں منیش نے پارٹی کانگریس پارٹی جوائن کی ہے جس کے بعد میہر کی چنامی سرگرمیاں جو ہیں وہ تیز ہوتی ہوئی یہاں پر نظر آ رہی ہے خبروں میں آگے بڑھتے ہو اور یہاں پر بات کر لیتے ہیں آگ جونی کی دراصل مدیپردیش کے پرسدھ دیوی دھام سلکنپور میں مارکٹ دکان میں بھیشن آگ لگ گی جس سے کافی نقصان ہونے کے آشن کا یہاں پر جتائی جا رہی ہے بتا دے کہ مدیپردیش کے سیہور زلے کے بدھنی میں پرسدھ دیوی سلکنپور میں مارکٹ کی دکان میں بھیشن آگ لگ گی دیکھتے ہی دیکھتے آگ میں وکرال روپ لے لیا اور آگ کی چپیٹ میں آنے سے دو دکانیں اور جل چکی تھی جو کی پوری طرح سے خاک ہو چکی ہے گھٹنا میں لاکھوں روپیوں کے نقصان کی آشن کا بھیشتائی جا رہی ہے جوانکہ نے ملی ہے کہ سوموار تڑھ کے صبح یہ سلکنپور میں نیچے مارکٹ کی دکان میں آگ لگ گئی تھی اور آگ لگنے سے یہاں پر ہرکم مجھ گیا جس کے بعد دمکل کی ٹیم کو سوچنا دی گئی فائر بریکیٹ کی ٹیم اور ڈائل ہنڈرڈ نے موقع پر پہنچی جس کے بعد بتا دیں کہ فائر بریکیٹ نے آگ پر کابو پانے کا خوب پریاس کیا اور آگ پر کابو پا لیا گیا لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ لاکھوں روپیوں کی جو نقصان ہے اس کی آشن کا جدائی جا رہی ہے اور دو دکانیں جل کر بھی اس میں خاک ہو جگی ہے فیلحال نیوز روم میں اتنا ہی ہم پھر حاضر ہوں گے ایم پی کی نفس ایم پی کا حال مجھے پردیش کی ہر خبر ایم پی نیوز ٹی وی کے ساتھ لگاتار خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل ایم پی نیوز ٹی وی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا ذرا بھی نہ پھولیں